البکر اسلامیک سینٹر توحید تا چینل جلدائے مخلص ہے رویہ ایندہ مخلص ہے رویہ ایندہ رب عزت و بوتیا گلدائے البکر اسلامیک سینٹر توحید تا چینل جلدائے اور ریکارٹنگ صاف ہے نادی ریکارٹنگ صاف ہے نادی تصویر و سونی بنو دینے ریکارٹنگ صاف ہے نادی تصویر و سونی بنو دینے ہر چھوٹے وٹے عالم نل محبت میں دیکھی یہ ناویچ محبت میں دیکھی یہ ناویچ محبت میں دیکھی یہ ناویچ جو پوتا کھل کمل دائے البکر اسلامیک سینٹر توحید تا چینل جلدائے اپنے پاک کلام اندر فرمایا ہے فرمایا لوگو آؤ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سونیاں توسا اپنی زبان نبوت تو اعلان کرنا ہے اور پتا جئے اے زبان کیڑی ہے اور اے پیڑی سچی تے سچی زبان ہے اللہ پاک نے زبان تا تذکرہ اپنے قرآن اندر فرمایا حضرت پاری صاحب نے شروع تے دن تلاوت فرمائی کیا بات ہے کیا بہارہ سن اور کیا مزاریہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِهِ ذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِفُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْفِقُواْنِ الْحَوَا اِنُوَا اِلَّا وَحِيُّ اُّوَا عواز نہیں عواز نہیں بدا لگا نا تم دے بیٹھے رہے چاہا اے جی چوڑا تک پہ جاہا اللہ پاک میں غصہ نہ کریا جنراز نہ ہویا یہ میری محبت ہے اللہ پاک نے فرمایا مَنُو قَسَمِ تَارِتُوٹُ دے بھی تے اگے کی فرمایا مَا بَلَّ صَاحِفُكُمْ بَمَا غَوَا اے دیرہ تواڑے اندر میں محبوب بیجے ہیں فرمایا مَا ذَلَّ صَاحِفُكُمْ جَدُمْ بُولَدَائِ اِدھی مَرْزِنَالِ اللہ دی مَرْزِنَالِ بُولَدَائِ اُنْ اُوہِی اللَّهِ اِلَام فرما رہے ہیں فرمایا میرے مُقرب بڑھنا چاہتے ہو میرے پیارے بڑھنا چاہتے ہو اے میریا محبتاں پالڑیاں چاہتے ہو میریا محبتاں پالڑیاں چاہتے ہو تے پھر آؤ میں توانو تری کا دست دیا فرمایا اللہ فرما دے نے پھر میرے محبوب دی پیار بھی کرو دوسرے لفتاں دے اندر میرے محبوب دی حدیث نو تسی مان لے اللہ توانو بھی محبت کر لے محبوب دی حدیث نو تسی مان لے تے اللہ کی کرے گا توانو بھی محبت تے اللہ پاک جدو اسی حدیث تے عمل کران گے حدیث ممن آگے اور حدیث میں مطابق کر آئے میں کہی نا آج میں سوچ رہے آسا میں نو سر جیلی آس صاحب نے کہا پیاری صاحب تسامینا ہو تھے دو چار لفظ گینے نے تے ایس انوان تے گینے تھے میں سوچ رہے آسا میں ایڑی گا لے گا لے گا لے گا تے اللہ نے میرے ذہن جیک گالے پائی گالے پائی اللہ ترا شکر ہے کہ سانو تو توحید آتا کیتی ہے سانو قرآن و سنت آتا کیتا ہے سانو کسے اور والے بھی ضرورت نہیں ہوں دی جین میں جیلی میرے گا لائی میں کہی یار کہ بندہ جیوند ہے زندہ نہیں گے تے زندہ رہن واسطے دو چیزیں بہت ضروری ایک پانی کا دو جی وہ بولو پڑے اور یہ ایک پانی کا دو جی ہوا میاں صاحب تسی بولو یار ایک پانی کا دوسری ہوا ایک پانی دے جاؤ وہ نو کمرے جیو ڈاک کرتے کمرے جیو ڈاک کرتے چو مہا پاس سو بند کرتے بٹھان ساری ہی بند کرتے پانی دا ٹھین گاگے پر گیر رکھے دے وہ نو کا وہ لیا گئی پانی دے جیتا ہوں پی بی جا جدو تے نو تے لگے پانی پی لے وہ کھل لگے پانی پی لے کیوں زندگی واسطے زندہ رہن واسطے پانی بہت ضروری پانی بہت ضروری ہے پانی ایسا عطا کر دیتا ہے پانی دے دیتا ہے ایسا پانی نو پی بھی جا پہ پکھاتے ہاں لائی جا وہ بندہ پانی پی لے کر وہ نو کی تے ہوا آنی پہنچ دی تے وہ بندہ وہ تھے مر جن دے تے سیانے لوگ کی کئی دے ایک کنے مرے آ رہے ہیں وہ کنے مردہ جیدو ہوا آنا لگے بندہ نو کی تے ہوا ساکھ اٹھ گئی مردہ کئی دنے ایدہ ساکھ اٹھیا گیا مر جا ہے کیا ہوا ہونے لگوں میں ایک دانہ بندہ گئی دا ساکھ اٹھیا گیا وہ ایدہ ساکھ اٹھیا گیا وہ ایدہ پرکھنی دا ٹرام اے راتی پر رکھ کے گیا داکھے دنوں اے تے گیا پانی میں رکھیا میں بیتھا ساریاں بندگی دیا تو اینا ساکھ اٹھیا گیا یا لگوں کوئی سیانہ بندہ گئی دا اے گالے یا ہوتھر تو ساریاں ہی ہم بند کی بھی تو بیتھاں تا تے تمالے بندہ مرکے ایک چیز تو انہوں دے لیتی پانی دوسری ہوا دروڑی تو ہوا اے بے واسطے تو خانہ رینی نہ بیتا ہوا دی کرا سے رہی تو انہاں حفظہ اے بند ہو گیا تے سا بند ہو گیا مر گیا ملوم کی ہویا جے پانی ہوئے تو ہوا آنا ہوئے بندہ پھیر بھی نہیں بچتا جے ہوا آنا ہوئے بندہ پھیر بھی نہیں بچتا اینجی قرآن ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہ ہوئے بندے تی روح مر جاندی ہے بندہ اندروں تھوکلا ہو جاند ہے جب تک قرآن پڑا گے پہلا سوال میرا اے وے کہ قرآن پاک دے اندر پہلی نہیں کری ہے بولو جنہوں پتا بھولو ایک رابیس میں ربی کرلہ دی خلاق ہونے پہلی پکی گا لے 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 buddy پکی گا لے پکی بات ہے کہ اکراب پہلی پھولی دایyim ہونے قرآن مجید کی تحریف دوسرا سوال میرا آئے ہوئے کہ اقراب اسم ربی کاللہ دی خلق خلق الانسان من آلہ اقراب ربکال اکرام اللہ دی اللہ بالکلم اللہ والانسان مالم یعلم کاللہ اقنا لانسان اللہ یطرہ سارے آنکھے آق قرآن دی پیدی وی اقرآ ان سوالے جے قرآن قرآن دی دردان کر لئیے نال مفسرِ قرآن شارح قرآن جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت اہلِ حدیث اللہ دل حضر اسی کروڑا بندی اجوی کھلوتے ہوئے ساری دنیاں جو کھلوتے ہوئے ساڑھا اے ملان ہے ساڑھا اے ساڑھی اے دعوت پکاہ رہے کہ قرآن تسیلے آوے حدیث تسیلے آوے دونے چیزیں تسیلے آوے اسی کروڑی گنامی کرنے دیا کوئی خانوں بنائے تھے ساڑھا کوئی قرآن کوئی قرآن حدیث لے آئے تھے ساڑھا اور پہلی بھئی ہر مندرے کیا اقراب اس میں ربی کا اللہ دی خلاق خلاق الانسان امنا الاقراب اقراب رب کا الاکرم اللہ دی اللہ مبالقلم سوال آیا کہ وہی نازل کی تھے ہوئی دسن والے اندسیا ایک وہی گارہ حراب جناب محمد کریم کے آئی لے کے کون آیا آسمانہ تو جبریم نہ نزول ہویا جبریم نے آکے آمینہ دے لالہ علیہ السلام نے فرمایا سوڑی آئی کرا پڑھئے پاک تغمبر علیہ السلام نے فرمایا مان ابھی کارین کوئی نہ پڑھ اور منو پڑھنا نہیں ہوں دا آج مکمہ کسے سکول اندر نہ گیا اور کسے ماسٹر کو اندر نہ بیٹھا کسے مکتب نے اندر نہ گیا کسے مدر سے اندر نہ گیا اور کسے روستاب نہ پڑھے تو گئی نہ قرآن پڑھ منو پڑھنا نہیں ہوں دا جبریم نے سینے نہ لائے منصور آلے بے قرآن دے چکچے آئے جالے بے کہ آج بھی پہلی یہ کتھوں لگے گے یہ لگے گی حدیث پیغمبر دوں یہ کتھوں ملے گی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک فرماں جوں اور صحیح البخاری دی کتاب و کتاب بادل قہی کٹو علمائے کرام بیٹھے ہیں امانی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہارے پورا باقیہ پہلی بائیدہ نکل فرمایا حدیث کو سہتے کرتے ہو اے اللہ جانتا ہے سارا جہان میں جائے آج جڑے کہیں دیں حدیث کو سہتے کرتے ہو صرف قرآن ہی کافی ہے حدیث کو سہتے کر کے اگر حدیث ثابت نہیں ہوئے گی قرآن دی حقانیت میں حرف آئے گا اور حدیث اے دی حجیت اے دی حجت خود اللہ پاک میں قرار دیتا ہے آخری بات سنو بات لو ختم کریے جویں اللہ نے قرآن اندر پڑھمایا فرمایا ننزل من القرآن ماں ہوا شفاؤن ورحمت اللی مؤمنیم اے قرآن میں نازل کیتا ہے اس قرآن دے اندر میں شفاوہ نازل کیتیاں رحمتہ نازل کیتیاں مومنہ واسطے قرآن شفاوی بنایا اللہ فرما جنے مومنہ واسطے قرآن رحمت بھی بنا دیتا اور جنے قرآن چھاٹ دیتا فرمایا فمنا رغان جکی فائنا لہو معیشہ تنزن کا اور جڑا قرآن تنموں مڑے گا اللہ بھی معیشہ تنو تانگے کر دوے گا وَنَا سُرُوْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا اے قیامت والے دن اللہ انہوں اٹھائے گا انہاں کر کے اٹھائے گا اے انہاں کر کے اٹھائے گا اے قوی جا اللہ میں تیرے قرآن آیا دنیا پہ پاپا دے ڈیلے میں سارا جہان کا کہا ہم انہاں کر دیتا وجہ کیے اللہ کہنگے قضالی کا اٹھائے گا آیا تنا فنسی تہا وَقَضَالِكَ الْيَوْمَةُمْ سَا اللہ فرما دے نے جیوے تُو میرے قرآن مو چھڑیا اے میں دیروں چھڑ دیتا سورہ حشر اللہ اللہ فرما دے لیں فرمایا جو میرا پیغمبر دے دوے جو قید دوے مان لو جد تو روک دوے روک جارو اللہ جی اسی محبوب دی بات ہوئے نہ کیوں مننے کیوں اسی حدیث دینا یقین رکھ رہے ہیں سورہ النساء آخری آیت پر بات ہوئے ختم حدیث دی حجیت دیو کیوں تسلیم کرنے اللہ نے پھر کسی در موقع دیتا انشاءاللہ کسی در کلہ ہی آگے کہ کوشش کرانگا کہ حدیث دی حجیت ایتے بیان کرا تاکہ منوں بھی کوئی علاقہ سمجھنے چاہ جائے اللہ پاک نے فرمایا اور جن نے حدیث دی پیروی کیتی پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دی اور اماع جاندے نے جانبی چون جانبی نکلی بدا کرے اے گال سناکر آخر داوانا کہیے کہ اللہ پاک نے ایک جگہ پہ کیا ہے کہ اتبا کرو پہنی جڑی ہے محبت آری ہو تھے کیا اتبا کرو ایتے اللہ نے کیا اطاعت کرو تسی رسول اللہ دی اطاعت کرو گے رسول اللہ دی اطاعت نہیں تسی اللہ دی اطاعت کرو گے اور اسے باستے جڑا سنت پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صیرت حدیث دی مطلق رہنمائی مل دی ہے حدیث تین قسم دی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بات دوسری آپ دا عمل تیسرا آپ دے سامنے کسے نے عمل کیتا کہ آپ نے قود عمل پر خموشی اختیار کی تھی پیدی نکم آگے کولی دوجی نکم آگے پھیلی تیجی نکم آگے تقریری تین قسمہ حدیث دیا اور تین قسمہ مچوں کسے ایک قسم دی حدیث بھی مسلمان دے سامنے آ جائے اور مسلمان ہوئے مسلمان ہوئے کہ وہ ہی نہیں سکتا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دی حدیث تکو کرتا نہیں اختیار کرے جیڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث میں نہیں مننے گا اللہ نے قرآن اندر اعلان کر دیتا اور میری محبت نہیں پا سکتا جیڑا قرآن اندر اللہ نے فرمایا جیڑا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دی حدیث میں نہیں مننے گا اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ دی باطنوں کی قدی بھی نئی ملنے گا اللہ سالو قرآن کے بھی ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے تے حدیث کے بھی ایمان رکھن دی توفیق عطا کرے کہ وہ کہیں دے میں دامان باغبان سے کفے دل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکوں خنواں میرے لئے ہووے گال میرے سونے دی حدیث دی تے ہووے گال میرے اللہ دے قرآن دی تے گال موک جائے یہ ہو نہیں سکتا زندگیاں موک سکتا زندگیاں نے قرآن حدیث دیاں گلہ نہیں موک سکتا اللہ تھوڑے قید بہتا عمل رکھن کا تا فرمائے اللہ مادہ آونا پہ ساٹھا سننا اللہ موک سکتا